بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں رانا جب شہدلی خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں واضح پاکستانی یوٹیوب چینل میں اس وقت سفر کر رہا ہوں سفدر آباد سے فیصل آباد کے لیے ناظرین سفر جاری تھا اور ذہن میں خیالات کا سفر بھی جاری تھا کہ جب سے موجودہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے اور بلخصوص مصرمہ مریم نواز شریف صاحبہ بزیرالہ پنجاب بنی ہے ان کے عوامی خدمت کے منصوبہ جات ان کے عوامی فلاقی سوچ کو دیکھیں تو دلی طور پر تسکین ہوتی ہے سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو ایک ایسی حکمران ایک ایسی خادمہ سے نوازا ہے کہ جس کا خواب شاید کیام پاکستان سے لے کر اب تک ہر پاکستانی کر رہا ہے ہر پنجابی کر رہا ہے ہر پنجاب میں بسنے والے ہر مزدور کاشتکار کسان کر رہا ہے اور آج وہ خواب جو ہے وہ پورا ہوا ہے ناظرین اگر ہم تاثب کی اینک اتار کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہترمہ مزیرعالہ پنجاب مہترمہ مریم نواز شریف صاحبہ واقعیتاً پنجاب کی اصل خادمہ ہیں جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو بدل کر رکھ دیا ہے جس طرح سے ابھی سو دن مکمل نہیں ہوئے یا سو دن کے آس پاس ان کی حکومت کا دورانیا ہے جس طرح سے جنگی بنیادوں پر انہوں نے عوام کی خدمت اور پنجاب کو سمارنے کا دیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ دن رات مسروف عمل ہیں پنجاب بھر کے طفانی دورے کر رہی ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے جب پنجاب پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کا ایک مثالی صبح بن کر سامنے آئے گا اور اب تو ناکدین اور مخالفین برملہ یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر اسی رفتار سے اسی جذبے اسی لگن سے پانچ سال حکومت کرتی ہیں تو پنجاب ہی نہیں پاکستان میں آنے والے حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی اور اس ساری کا کریڈٹ جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اعلیٰ ذرفی ان کی متعانت ان کی ذہانت ان کی قابلیت کو جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو وزارتیالہ کے منصب پر فائز ہوتے ہی ان کی رہنمائی فرمائی اور جس طرح سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمرانی فستائیت کا دور جب چور چور کہہ کے پورے ملک کی عوام کے ذینوں میں نفرت بھر دی گئی کسی کو یہ خیال نہ رہا کہ یہ عمران نیازی پاکستان دشمن ایک فتنہ ہے اور پھر سب نے دیکھا کہ اس عمران نیازی نے جو جلاو گھراؤ کی باتیں کرتا تھا پھر اس نے نو مئی جیسا سانحہ رونما کیا اور پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوا ہر محبے وطن کی سوچ کا قتل کیا یوتھیا تو مخصوص قوم نہیں ہے یوتھیا ایک سوچ کا نام ہے جس سوچ میں جس نسل کو باپ اپنا باپ نظر نہیں آتا قوم کی بیٹیاں ان کو بیٹیاں نظر نہیں آتی بلکہ وہ ایک دھن میں اور وہ دھن شیطانیت کی دھن ہے فستائیت کی سوچ کہ جو عمران نیازی نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے اور کون عمران نیازی جو ملک دشمن اناثر کا آلہ اکار بنا جس نے سو دن میں ملکی معیشت کو بدلنے کا کہا لیکن ساڑھے چار سال کے عرصے تک ملک میں ہر طرف ہیوانیت فستائیت مایوسی نظر آئی اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئی آئیں ناظرین اپنے نظر دوڑاتے ہیں پنجاب کی عظیم قیادت وزیرالہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خدمات پر کہ وہ کون سا دن ہے جس دن بیسیوں پروجیکٹ شروع نہیں ہوتے جس دن فخر کے ساتھ ہماری وزیرالہ قوم کو یہ نہیں بتاتی کہ آج میں نے اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے پنجاب کی فلاہ و محبود کے لیے یہ منصوبہ دے رہی ہوں اور اگر کمی ہو تو آپ وزیرالہ پنجاب سے اس بارے میں شکایت کر سکتے ہیں شکایت کا حضالہ بھی ہوگا ناظرین جب تک ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے عادی نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا تب تک ہماری قوم ایک قوم نہیں بن سکے گی اسی طرح سے ہمیشہ یہ تاریخ نے بھی دیکھا ہے کہ مخلص اور محبود لوگوں کے خلاف ساتھ شہ ہوتی رہی ہیں لیکن جن کو اپنی قوم سے شک ہوتا ہے اپنی دھرتی مہا سے پیار ہوتا ہے جو سربقف ہوتے ہیں اپنی دھرتی کے لیے اپنے قرآن ارزبر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ تنزو تان اور تشنی کی فکر کیے بغیر اپنے ملو کی خدمت کرتے ہیں آج آپ دیکھیں اسپینسریز آن ویلز ویہیکلز آن ویلز کہ کتنی گاڑیاں ہیں جو پنجاب کی عوام کی صحت و صفائی کی سہولیات کے لیے ان کے دور سٹیک پر پہنچ رہی ہیں کتنے موبائل ہاسپیٹل بنا دیئے گئے ہیں جو ایک جذبے کے ساتھ لگن کے ساتھ اس پنجاب کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور جو پنجاب میں دیگر ہمارے سوبوں سے آئے ہوئے ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں بلا امتیاز ان کی خدمت کر رہے ہیں جبکہ عمران نیازی نے سو دن تو کیا اس نے پندرہ سو دن میں بھی عوام کے لیے ایک پروجیکٹ شروع نہیں کیا میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کتنی سڑکیں روزانہ کارپٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور بیوروکریسی کو ایک ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ نے کسی کے پریشر اور دباؤں بھی نہیں آنا بلکہ این آئین اور قانون کے مطابق عوام کی خدمت کر دی ہے زیرالہ پنجاب پولیس یا ظہارہ یکجیتی کے لیے پولیس کی یونیفارم پہنتی ہیں پولیس میں موجود قوم کی بیٹیوں کا سرفقر سے بلند ہوتا ہے قوم کی بیٹیوں کا ہی نہیں جو ہمارے پولیس کے جوان دن وات اپنے پنجاب کو محفوظ صوبہ بنانے کے لیے دنگات خدمت کر رہے ہیں ان کا مرال بلند ہوتا ہے تو وہی یوتھیا سوچ کے لوگ ان پر بندو دشنی شروع کرتے تھے آپ کا پرسنیلٹی کلیش کا جو حسد کا جذبہ ہوتا ہے وہ کسی کی اچھائی کو قبول نہیں کرتا یہ حال ہے سنز کرنے والوں کا دشنی کرنے والوں کا اب آجائیں مہنگائی کے خاتمے کی طرف مہنگائی لونگ مارچ کیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو آج جندم کی قیمتیں کم ہیں آٹا آم آدمی کی دسترس میں ہے رات ہی کی بات ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں سریعے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں سیمٹ کی سریعے کی سیمٹ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں مافیاز کو پریشانی ہے ان کو جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں ورنہ محیب وطن پاکستانی میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا حجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت آپ کے خدمت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہے دعا کرتے رہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہماری قیادت کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح سے پنجاب اور پاکستان کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے ضرورت من طلبہ و طالبات کو لیپ ٹوپ اور فری ایڈوکیشن کے مواقع میں اثر آئیں مریضوں کو فری میڈیشن میں اثر آئیں مزدور کی زندگی کے شب و روز آسان ہوں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں اور یہ سب کام کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے جیلیں کاتی قیدو بند کی سوگتیں برداشت کی اور سینکڑوں نے ہزاروں عدالت کی پیشیاں بھوٹی لیکن ان کے پائے استقلال میں پائے استقامت میں لگزش نہ آئے نہ ہی اس جذبے کو کوئی تمزور کر سکا بلکہ اس جذبے کو مزید جلا ملیں اور مزید جلا ملیں